مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کر لے اردو نیوز ڈیری کو اور ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن حاصل کرنے کیلئے بلے کندباد ہے افغانستان نے عجرازم عمران خان کے عبوری حکومت کے قیام سے مطالق بیان پر اختیجاج کرتے ہوئے اپنے سفیر کو واپس بلا دیا ہے تاہم دفتر خارجانے بھی عجرازم عمران خان کے بیان سے مطالق وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیان سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے عجرازم نے پاکستان کے نظام کا حوالہ دیا تھا پاکستان میں نگران حکومت کے تیت انتخابات ہوتے ہیں دفتر خارجانے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تو عجرازم کے بیان کو افغانستان کے داخل امور میں مداخلت نہ سمجھا جائے ایکسپریس ٹرائبون کے مطابق افغان حکومت کی جانب سے عجرازم عمران خان کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا جا رہا ہے عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ گگتو کے دوران کہا تھا کہ افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام سے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات ہموار طریقے جاری رہ سکیں گے کیونکہ طالبان نے افغانستان کی موجودہ حکومت سے بات چیت سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ پاکستان میں افغانستان کے سپیر نے رات کے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اجراز عمران خان کے بیان کے بعد میں اپنی حکومت کے کہنے پر مشاورت کی عرض سے واپس قابل جا رہا ہوں منزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز ڈیری